ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وغفور الرحیم ہر قسم کی حمد و سنہ اس مالک الملک دی جتنی بھی تعریفات بیان کی جائیں تو وہ بھی کم ہیں آقا دو جہاں آمنہ دلال پیکر و حسن و جمال صحبہ شرف و کمال ساری کائنات دا سردار توڑے تھے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقصد واسطے حضرات میں توڑے سامنے صرف دس منٹ دی گفتگو کرانگا اس تو بعد میں اپنی گفتگو دنوں سمیٹ لامانگا حضرات آج میں انشاءاللہ پیغمبر علی صلات و سلام دے نال محبت کرن دا طریقہ پیغمبر علی صلات و سلام دے نال جو لوگ محبت کرنگے اللہ دے پیغمبر علی صلات و سلام نال جو لوگ محبت کردے نے اللہ پاک اونانو کی انام دیں گے حضرات غور کرنا تیرے تھے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو دنیا تے زندگی بسر کرنے والو اے دنیا دے باسیو اے دنیا تے زندگی بسر کرنے والو اگر دنیا چھے تو سی پیغمبر دے نال محبت کروگے پیغمبر دے طریقہ تے چلوگے اللہ جی پیغمبر دے نال کیڑیاں چیزہ تو زیادہ محبت کرنی ہے اللہ ہوں اکبر اللہ میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے فرمایا میرے نال محبت کرنی ہر چیز تو زیادہ اللہ جی ہے پیغمبر علی صلات و سلام اوہ کیڑیاں چیزہ نے اونا تو بھی زیادہ محبت کرنی ہے میرے آقا علی صلات و سلام نے فرمایا اپنی اولاد تو بھی زیادہ پیغمبر علی صلات و سلام دے نال محبت کرنی ہے اپنی بیوی تو بھی زیادہ پیغمبر نال محبت کرنی ہے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی ہر چیز تو زیادہ میرے پیغمبر نال محبت کرنی ہے حضرات آذر ایک حدیث سنو میرے پیغمبر علی صلات و سلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دنال ایک سونا صحابی حضرت عمر فرع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو میرے پیغمبر علی صلات و سلام دنال تشریف فرمائے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نے حضرت عمر دا اس طرح ہاتھ پکڑیا فرمایا اے عمر نعین اے دست میرے نل كتنی محبت کرنا ہے حضرت عمر فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر جی میں تو ڈینل دنیا دی ہر چیز تو زیادہ محبت کرنا اپنی بیوی تو بھی زیادہ اپنی اولاد تو بھی زیادہ اپنے باپ تو بھی زیادہ اپنی ماں تو بھی زیادہ میں تو ڈینل معبت کرنا اللہ دے پیغمبر علی صلات و السلام نے فرمایا کیا تو اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندینے اے اللہ دے پیغمبر جنہیں اس تو زیادہ محبت نہیں کردہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا اے عمر اس وقت تک تیرا کامل ایمان نہیں تو بن سکدہ تیرا ایمان اس تو قوت مکمل نہیں دا جب تک تو اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نل محبت نہ کریں گا جدو تو میرے نل میں اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کریں گا اس وقت تیرا مکمل ایمان والا بن جائیں گا حضرات اپنیا محبتان کس واسطے نے آپ آج دنیا دیا چیزا نل محبت کرنے آ دنیا دیا گھت دوا نل محبت کرنے آ دنیا دے مال و دولت نل محبت کرنے آ اے مال و دولت تیرا زمین تو اتے اتے رہ جانا ہے اگر تینو زمین تے تھلے کم آنی تے پیغمبر دی محبت آنی کم میں دو اللہ دے پیغمبر نل محبت کردرا آ در ایک اور حدیث سن حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے سئی مسلم تے سئی بخاری دی حدیث ہے حضرت انس بن مالک بیان کردے نے ایک دن میرے پیغمبر علی صلاة و سلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا آ کر کے سوال کردائے اے اللہ دے پیغمبر جی میں نو ایک سوال تا دس ہونا میرے آقا علی صلاة و سلام نے فرمایا اے سوال کرنوالیا کسم چیز دا تو سوال کرنے کہندہ اے اللہ دے پیغمبر جی میں نو دس ہو قیامت کی دعائے گی اللہ دے پیغمبر علی صلاة و سلام نے فرمایا اے قیامت دے متعلق سوال کرنوالیا قیامت دے بارے تو تُو سوال کرنا پہ آئے لیکن تُو قیامت واس تیار کی کیتا ہے یہ بندہ کہندہ اے اللہ دے پیغمبر جی اور تھا میں کچھ نہیں تیار کیتا صرف ایک چیز تیار کر کے آیا اللہ دے پیغمبر علی صلاة و سلام نے فرمایا وہ تُو کی تیار کیتا ہے کہندہ اللہ دے پیغمبر جی میں توڑے نال محبت کرنا تی اللہ دے رسول نال کرنا میرے پیغمبر علی صلاة و سلام نے فرمایا تیری دنیا بھی سور گئی تی آخرت بھی سور گئی حضرت انس بن مالت بیان کر دینے میں آقا علی صلاة و سلام دے کولی تشریف فرماسا میں نو اے اے پیغمبر علی صلاة و سلام نے الفاظ بولے الفاظ سن کے میں نو اتنی خوشی ہوئی جدہوں نے میں ایمان لے آیا جدہوں نے میں سلام قبول کیتا ہے کدھی میں نو اتنی خوشی نہیں ہوئی جنہی آج پیغمبر دے الفاظ نال خوشی ہوئی ہے پیغمبر علی صلاة و سلام نے فرمایا تُو دنیا دی جڑی چیز نال پہ محبت کریں گا کل قیامت تا دن ہوئے گا تُو اون دن نال ہوئے گا حضر انس بن مالک بیان کر دینے اے میں تا اللہ دے رسول نالوی محبت کرنا اللہ دے نالوی محبت کرنا ابو بکر نالوی محبت کرنا میں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اینا دے نال ہوئے گا اگر میں اتنے امال ناوی کرانگا تاوی میں اللہ دے پیغمبر دے نال ہوئے گا اج اپنیا محبتان کس مقصد واسطے گانے تے فلمہ واسطے اپنیا دنیا دیا مال و دولت نال محبتان کرنے آخری بات کر کے اپنی بات انہوں میں مکمل کرنا حضرات گوھر کرنا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سونا صحابی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافلہ روان کرن لگے نے ایک کافر نرد اور اروان نہ کرن لگے نے میرے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام نے ایک کافلہ جدو روان نہ کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دیا اکھاں چوں نیند تاری ہو رہی سی اس طرح لگ دا سی میرے پیغمبر دیا اکھاں تو نیند آ رہی ہے حضرت ابو قطادہ بیان کر دینے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے طرف دیکھیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دنہی دن دنہ سفر کرنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر علیہ وسلم اونٹھنی دے اونٹھے سوار نے اس طرح سفر کر دیا کر دیا رات دا تھوڑا ہی حصہ گزریا میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ تھوڑا جنیند دا چھوٹا آیا اس طرح زمین اس طرح زمین تے گرن لگے حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیان کر دینے میں جلدین اللہ دے پیغمبر نو دو ہتھا نل پکڑیا دوبارہ کر کے پھر اونٹھنی اوتے بٹھا دیتا لیکن اللہ دے پیغمبر نو جاگ نہیں آئی حضرات اگے پھر سفر کرنا شروع کر دیتا رات دا ادھا حصہ گزر گیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو دوبارہ پھر اونگ دی نید آ پھر نید آ گئی میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ایک طرف جھک گیا کہ حضرت ابو کتادہ بھیان کر دینے میں پھر پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح پکڑیا پھر اونٹھنی اوتھیں بٹھا دیتا لیکن پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو جاگ نہیں آئی حضرات گوھر کرنا شروع کر دیتا پھر سفر اگے دگر گزریا جدہ سہری دا وقت ہو گیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو فیر نیند دی اونگ آئی لیکن اس طرف نیندہ چھوٹا جدو آیا سی میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ زیادہ ہی سی میں حضرت ابو کتادہ بھیان کر دینے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹھنی تو اس طرف جھک گیا میں جلدی نل پکڑیا میرے آقا علیہ وسلم نو جاگ آ گئی عرض کی تھی کون ہے فرمایا امی اہلا دے رسول میں توڑا سونہ صحابی حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سونہ صحابی تینوں کتنی دیر گزر گئی ہے تو اس طرح ہی سفر کردہ پہ آئے حضرت ابو کتادہ بھیان کر دینے میں رات شروع تو لگا رات آخری حصہ گزر گیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آج تو ساری ہی رات میری حفاظت کیتی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت والے دن میں تیری حفاظت اللہ تیری حفاظت کرے گا حضرت اللہ دے پیغمبر نال محبت کر لے دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِلَّا اللہ را بھی سور جائے گیا اللہ لوگ